عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جماعت کے ساتھ بیعت کی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میں تم سے اہد لیتا ہوں کہ تم اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤگے تم چوری نہیں کروگے اور نہ زنا کروگے اپنی اولاد کی جان نہیں لوگے اپنے دل سے گھڑ کر کسی پر تحمت نہیں لگاؤگے اور نیک کاموں میں میری نافرمانی نہ کروگے پس تم میں سے جو کوئی وعدہ پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے اوپر لازم ہے اور جو کوئی ان میں سے کچھ غلطی کر گزرے گا اور دنیا میں ہی اسے اس کی سزا مل جائے گی تو یہ اس کا کفارہ ہوگی اور اسے پاک کرنے والی ہوگی اور جس کی غلطی کو اللہ چھپا لے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اس کی مغفرت کر دے ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاتھ کٹنے کے بعد اگر چور نے توبہ کر لی تو اس کی گواہی قبول ہوگی یہی حال ہر اس شخص کا ہے جس پر حد جاری کی گئی ہو کہ اگر وہ توبہ کر لے گا تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی صحیح بخاری حدیث تمہ چھے ہزار آٹھ سو ایک انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ اعقل کے چند لوگ آئے اور اسلام قبول کیا لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں معافق نہیں آئی ان کے پیٹ پھول گئے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صدقے کے اونٹوں کے ریور میں جائیں اور ان کا پیشاب اور دودھ ملا کر پیئیں انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور تندرست ہو گئے لیکن اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور ان اونٹوں کے چرواہوں کو قتل کر کے اونٹھ ہنکا لے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں سوار بھیجے اور انہیں پکڑ کے لایا گیا پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیئے گئیں کیونکہ انہوں نے اسلامی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی برطاو کیا تھا اور ان کے زخموں پر داغ نہیں لگوایا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے صحیح بخاری حدیث نمہ 6802 حضرت انصر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرینیوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیئے لیکن ان پر داغ نہیں لگوایا یہاں تک کہ وہ مر گئے مذکورہ بالا ڈاکو مراد ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ 6803 انصر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ عقل کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن چھے ہجری میں آئے اور یہ لوگ مسجد کے سائبان میں ٹھہرے مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں معافق نہیں آئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے دودھ کہیں سے مہیا کر دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے پاس نہیں ہے البتہ تم لوگ ہمارے اونٹوں میں چلے جاؤ چنانچہ وہ آئے اور ان کا دودھ اور بے شاپ پیا اور سہت مند ہو کر موٹے تازے ہو گئے پھر انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہنکا لے گئے اتنے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریادی پہنچا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں سوار بھیجے ابھی دھوپ زیادہ پھیلی بھی نہیں تھی کہ انہیں پکڑ کر لایا گیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے سلائیاں گرم کی گئیں اور ان کی آنکھوں میں پھیر دی گئیں اور ان کے ہاتھ پاؤں کار دیے گئے اور ان کے زخم سے خون کو روکنے کے لیے انہیں بھی داغہ نہیں گیا اس کے بعد وہ حرہ مدینہ کی پتھرلی زمین میں ڈال دیے گئے وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہیں دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے ابو قلابہ نے کہا کہ یہ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ انہوں نے چوری کی تھی قتل کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول سے غد دارانہ لڑائی لڑی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 6804 حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ قبیلہ اقل یارینہ کے چند لوگ میں سمجھتا ہوں اقل کا لفظ کہا مدینہ آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دودھ دینے والی اونٹنیوں کا انتظام کر دیا اور فرمایا کہ وہ اونٹوں کے گلے میں جائیں اور ان کا پہشاب اور دودھ پیئیں چنانچہ انہوں نے پیا اور جب وہ تندرست ہو گئے تو چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہنگ کالے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر صبح کے وقت پہنچی تو آپ نے ان کے پیچھے سوار دوڑائے ابھی دھوپ زیادہ پھیلی بھی نہیں تھی کہ وہ پکڑ کر لائے گئے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ پاؤں کار دیے گئے اور ان کی بھی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی اور انہیں ہر رحمہ ڈال دیا گیا وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا ابو قلابہ نے کہا کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چوری کی تھی قتل کیا تھا ایمان کے بعد کفری اختیار کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول سے غدارانہ لڑائی لڑی تھی صحیح بخاری حدیث نمت 6805 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا عادل، حاکم، نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی پائی ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چل سکا کہ دائیں نے کتنا اور کیا صدقہ کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمار 6806 ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا ان سے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اور اپنے دونوں جبدوں کے درمیان یعنی زبان کی زمانت دے دی تو میں اسے جنت میں جانے کا بھروسہ دلاتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمار 6807 حضرت انصر رضی اللہ انہوں نے خبر دی کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی اسے نہیں بیان کرے گا میں نے یہ حدیث نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یا یوں فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم دین دنیا سے اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی شراب بکسرت پی جانے لگے گی اور زنا پھیل جائے گا مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کسرت ہوگی حالت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ پچاس سو عورتوں پر ایک ہی خبر لینے والا مرد رہ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمت 6808 ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا بندہ جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا اور بندہ جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا اور جب وہ قتل ناحق کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا اکرمہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں سے پوچھا کہ ایمان اس سے کس طرح نکال لیا جاتا ہے آپ رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس طرح اور اس وقت آپ نے اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کے انگلیوں میں ڈال کر پھر الگ کر لیا پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس کے پاس لوٹ آتا ہے اس طرح اور آپ نے اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کے انگلیوں میں ڈالا صحیح بخاری حدیث سمجھے 1809 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا پھر ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمجھے 1810 حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بناو حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہوگی میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو یہیہ نے بیان کیا ان سے ابو صفیان نے بیان کیا ان سے واصل نے بیان کیا ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی حدیث کی طرح بیان کیا عمروں نے کہا کہ پھر میں نے اس حدیث کا ذکر عبدالرحمن بن مہدی سے کیا اور انہوں نے ہم سے یہ حدیث صفیان سوری سے بیان کی ان سے عامش منصور اور واصل نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے ابو محسران نے عبدالرحمن بن مہدی نے کہا کہ تم اس سند کو جانے بھی دو صحیح بخاری حدیث نمبر 61811 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بناو حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہوگی میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو جہجہ نے بیان کیا ان سے ابو صفیان نے بیان کیا ان سے واصل نے بیان کیا ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی حدیث کی طرح بیان کیا عمرو نے کہا کہ پھر میں نے اس حدیث کا ذکر عبدالرحمان بن مہدی سے کیا اور انہوں نے ہم سے یہ حدیث صفیان سوری سے بیان کی ان سے عامش منصور اور واصل نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے ابو محصران نے عبدالرحمان بن مہدی نے کہا کہ تم اس سنت کو جانے بھی دو صحیح بخاری حدیث نمبر 6811 خالد طحان نے بیان کیا ان سے شیبانی نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن نبی افر رضی اللہ انہوں سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو رجم کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا سورہ نور سے پہلے یا اس کے بعد کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں عمرنا معلوم کے لیے اظہار لعالمی کر دینا بھی عمر محمود ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6813 ابو سلمہ بن عبدالرحمان نے بیان کیا ان سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ انہوں نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب مععز نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے پھر انہوں نے اپنے زنا کا چار مرتبہ اقرار کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رجم کا حکم دیا اور انہیں رجم کیا گیا وہ شادی شدہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 6814 ابو سلمہ بن عبدالرحمان نے بیان کیا ان سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ انہوں نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب مععز نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے پھر انہوں نے اپنے زنا کا چار مرتبہ اقرار کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رجم کا حکم دیا اور انہیں رجم کیا گیا وہ شادی شدہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 6814 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک صاحب مععز بن مالک اسلمی رضی اللہ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے انہوں نے آپ کو آواز دی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مو پھیر لیا انہوں نے یہ بات چار دفعہ دورائی جب چار دفعہ انہوں نے اس کناہ کی اپنے اوپر شہادت دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور دریافت فرمایا کیا تم دیوانے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے دریافت فرمایا پھر کیا تم شادی شدہ ہو انہوں نے کہا ہاں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو صحیح بخاری حدیث نمبر 6815 ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر مجھے انہوں نے خبر دی جنہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ رجم کرنے والوں میں میں بھی تھا ہم نے انہیں آبادی سے باہر عیدگاہ کے پاس رجم کیا تھا جب ان پر پتھر پڑے تو وہ بھاگ پڑے لیکن ہم نے انہیں حرہ کے پاس پکڑا اور رجم کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6816 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعد بن عبی وقاس اور عبد بن زمان رضی اللہ عنہ نے آپس میں ایک بچے عبدالرحمن نامی میں اختلاف کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد بن زمان بچہ تو لے لے بچہ اسی کو ملے گا جس کی جورو یا لونڈی کے پیٹ سے وہ پیدا ہو اور صدر رضی اللہ عنہ تم اس سے پردہ کرو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ قطیبہ نے لیس سے اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ زانی کے حصے میں پتھر کی سزا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6817 محمد بن زیاد نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا اسی کو ملتا ہے جس کی جورو یا لونڈی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور حرام کار کے لیے صرف پتھر ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6818 عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کتاب دورات میں اس کی سزا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرے کو سیاہ کرنا اور گدھے پر الٹا سوار کرنا تجویز کی ہوئی ہے اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تورات مانگوائیے جب تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نیرہ جمبالی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس سے آگے اور پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ انہوں نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ اور جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو آیت رجم اس کے ہاتھ کے نیچے تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا اور انہیں رجم کر دیا گیا حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ انہیں بلات مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ میں رجم کیا گیا میں نے دیکھا کہ یہودی عورت کو یہودی مرد بچانے کے لیے اس پر جھک جھک پڑتا تھا صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار آٹھ سو انیس معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور انہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ انہوں نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب مائز بن مالک رضی اللہ انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور زنا کا اقرار کیا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا مو پھیر لیا پھر جب انہوں نے چار مرتبہ اپنے لئے گواہی دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم دیوانے ہو گئے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر آپ نے پوچھا کیا تمہارا نکاح ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں چنانچہ آپ کے حکم سے انہیں عیدگاہ میں رجم کیا گیا جب ان پر پتھر پڑے تو وہ بھاگ پڑے لیکن انہیں پکڑ لیا گیا اور رجم کیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر فرمایا اور ان کا جنازہ آدھا کیا اور ان کی تعریف کی جس کے وہ مستحق تھے یونس اور ابن جریج نے زہری سے فصلی اللہ کا لفظ بیان نہیں کیا حضرت امام بخاری سے پوچھا گیا کہ کیا سلی اللہ کا لفظ ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کہ معمر نے روایت کیا ہے آپ سے پوچھا گیا معمر کے علاوہ بھی کسی نے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو بیس سعید نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے حمید بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ ایک صاحب نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا دو مہینے کے روزے رکھنے کی تمہیں طاقت ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا کہ پھر ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلاو صحیح بخاری حدیث نمہ 6821 لیس نے بیان کیا ان سے عمرو بن حارس نے ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے ان سے محمد بن جعفر بن زبیر نے ان سے عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آئے اور ارز کیا میں تو دوزخ کا مستحق ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہوئی کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں جمع کر لیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پھر صدقہ کر انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں پھر وہ بیٹھ گیا اور اس کے بعد ایک صاحب گدھا ہاک تلائے جس پر کھانے کی چیز رکھی تھی عبد الرحمن نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی دوسری روایت میں یوں ہے کہ کھجور لدی ہوئی تھی اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جا رہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آگ میں جلنے والے صاحب کہاں ہیں وہ صاحب بولے کہ میں حاضر ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے اور صدقہ کر دے انہوں نے پوچھا کیا آپ نے سے زیادہ محتاج کو دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ہی کھالو حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلی حدیث زیادہ واضح ہے جس میں اطعم احلق کے الفاظ ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ 6822 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک صاحب قاب بن عمرو رضی اللہ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد واجب ہو گئی ہے آپ مجھ پر حد جاری کیجئے بیان کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا بیان کیا کہ پھر نماز کا وقت ہو گیا اور ان صاحب نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے کہا یا رسول اللہ مجھ پر حد واجب ہو گئی ہے آپ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق مجھ پر حد جاری کیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے اور وہ نے کہا کہ ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا یا فرمایا کہ تیری غلطی یا حد معاف کر دی صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار آٹھ سو تئیس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت مععز بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ غالباً تُو نے بوسا دیا ہوگا یا اشارہ کیا ہوگا یا دیکھا ہوگا انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کیا پھر تُو نے ہم بستری ہی کر لی ہے اس مرتبہ آپ نے کنائے سے کام نہیں لیا بیان کیا کہ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رجم کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار آٹھ سو چوبیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے زنا کیا ہے خود اپنے متعلق وہ کہہ رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا موں پھیر لیا لیکن وہ صاحب بھی ہٹ کر اسی طرف کھڑے ہو گئے جدھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا موں پھیرا تھا اور ارز کیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا مو پھیر لیا اور وہ بھی دوبارہ اس طرف آگئے جدھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مو پھیرا تھا اور اس طرح جب اس نے چار مرتبہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا کیا تم پاگل ہو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے شادی کر لی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزار آٹھ سو پچیس حضرت جعبی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے انہیں رجم کیا تھا جب ان پر پتھر پڑے تو وہ بھاگنے لگے لیکن ہم نے انہیں ہر راہ مدینہ کی پتھریلی زمین میں جا لیا اور انہیں رجم کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو چھبیس عبیداللہ نے خبر دی انہوں نے حضرت ابو حریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں اس پر اس کا مقابل بھی کھڑا ہو گیا وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار تھا پھر اس نے کہا کہ واقعی آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے ہی فیصلہ کیجئے اور مجھے بھی گفتگو کی اجازت دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اس شخص نے کہا کہ میرا بیٹا اس شخص کے یہاں مزدوری پر کام کرتا تھا پھر اس نے اس کی عورت سے زنا کر لیا میں نے اس کے فدیے میں اسے سو بکری اور ایک خادم دیا پھر میں نے بعض علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے پر سو کوڑے اور ایک سال شہر بدر ہونے کی حد واجب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان کتاب اللہ ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا سو بکریان اور خادم تمہیں واپس ہوں گے اور تمہارے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے اسے جلاوطن کیا جائے گا اور اے انیس صبح کو اس کی عورت کے پاس جانا اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر دو چنانچہ وہ صبح کو اس کے پاس گئے اور اس نے اقرار کر لیا اور انہوں نے رجم کر دیا علی بن عبداللہ مدینی کہتے ہیں کہ میں نے صوفیان بن عینہ سے پوچھا جس شخص کا بیان تھا اس نے یوں نہیں کہا کہ ان عالموں نے مجھ سے بیان کیا کہ تیرے بیٹے پر رجم ہے انہوں نے کہا کہ مجھ کو اس میں شک ہے کہ ظاہری سے میں نے سنا ہے یا نہیں اس لیے میں نے اس کو کبھی بیان کیا کبھی نہیں بیان کیا بلکہ سکوت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6827 6828 حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا میں ڈھرتا ہوں کہ کہیں زیادہ وقت گزر جائے اور کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ کتاب اللہ میں تو رجم کا حکم ہمیں کہیں نہیں ملتا اور اس طرح وہ اللہ کے ایک فریضے کو چھوڑ کر گم رہوں جسے اللہ تعالی نے نازل کیا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ رجم کا حکم اس شخص کے لیے فرض ہے جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو بشرتے کہ صحیح شرعی گواہیوں سے ثابت ہو جائے یا حمل ہو یا کوئی خود اقرار کرے صفیان نے بیان کیا کہ میں نے اسی طرح یاد کیا تھا آگاہ ہو جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا تھا اور آپ کے بعد ہم نے رجم کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمجھے 1839 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں کئی مہاجرین کو قرآن مجید پڑھایا کرتا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ایک تھے ابھی میں منامے ان کے مکان پر تھا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری حج میں سن تیس ہجری ان کے ساتھ تھے کہ وہ مہرے پاس لوٹ کر آئے اور کہا کہ کاش تم اس شخص کو دیکھتے آج امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا اس نے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کیا آپ فلان صاحب سے یہ پوچھتا آج کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں فلان صاحب تلہہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کروں گا کیونکہ واللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بغیر سوچے سمجھے بیعت تو اچانک ہو گئی اور پھر وہ مکمل ہو گئی تھی اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ میں انشاءاللہ شام کے وقت لوگوں سے خطاب کروں گا اور انہیں ان لوگوں سے ڈراؤں گا جو زبردستی سے دخل در معقولات کرنا چاہتے ہیں حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر میں نے ارز کیا یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ ایسا نہ کیجئے حج کے موسم میں کم سمجھی اور برے بھلے ہر ہی قسم کے لوگ جمع ہیں اور دبا آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے قریب یہی لوگ زیادہ ہوں گے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کوئی بات کہیں اور وہ چاروں طرف پھیل جائے لیکن پھیلانے والے اسے صحیح طور پر یاد نہ رکھ سکیں گے اور اس کے غلط معانی پھیلانے لگیں گے اس لیے مدینہ منورہ پہنچنے تک کا اور انتظار کر لیجئے کیونکہ وہ حجرت اور سنت کا مقام ہے وہاں آپ کو خالص دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور شریف لوگ ملیں گے وہاں آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اعتماد کے ساتھ ہی فرما سکیں گے اور علم والے آپ کی باتوں کو یاد بھی رکھیں گے اور جو صحیح مطلب ہے وہی بیان کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اچھا اللہ کے قسم مائم مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے لوگوں کو اسی مضمون کا خطبہ دوں گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم زلحج کے مہینے کے آخر میں مدینہ منورہ پہنچے جمعہ کے دن سورج جھلتے ہی ہم نے مسجد نبوی پہنچنے میں جلدی کی اور میں نے دیکھا کہ سعید بن زائد بن عمرو بن نفیل ممبر کی جڑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا میرا ٹخنہ ان کے ٹخنے سے لگا ہوا تھا تھوڑی ہی دیر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہو بھی باہر نکلے جب میں نے انہیں آتے دیکھا تو سعید بن زائد بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہو سے میں نے کہا کہ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہو ایسی بات کہیں گے جو انہوں نے اس سے پہلے خلیفہ بنائے جانے کے بعد کبھی نہیں کہی تھی لیکن انہوں نے اس کو نہ مانا اور کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ ایسی بات کہیں جو پہلے کبھی نہیں کہی تھی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہو ممبر پر بیٹھے اور جب معزن آزان دے کر خاموش ہوا تو آپ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی کی حمد و سنہ اس کی شان کے مطابق کرنے کے بعد فرمایا اما بعد آج میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جس کا کہنا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا مجھ کو نہیں معلوم کہ شاید میری یہ گفتگو موت کے قریب کی آخری گفتگو ہو پس جو کوئی اسے سمجھے اور محفوظ رکھے اسے چاہیے کہ اس بات کو اس جگہ تک پہنچا دے جہاں تک اس کی سواری اسے لے جا سکتی ہے اور جسے خوف ہو کہ اس نے بات نہیں سمجھی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ میری طرف غلط بات منصوب کرے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبوض کیا اور آپ پر کتاب نازل کی کتاب اللہ کی صورت میں جو کچھ آپ پر نازل ہوا ان میں آیت رجم بھی تھی ہم نے اسے پڑھا تھا سمجھا تھا اور یاد رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں رجم کر آیا پھر آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر وقت یوں ہی آگے بڑھتا رہا تو کہیں کوئی یہ نہ دعویٰ کر بیٹھے کہ رجم کی آیت ہم کتاب اللہ میں نہیں پاتے اور اس طرح وہ اس فریضے کو چھوڑ کر گمراہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا یقیناً رجم کا حکم کتاب اللہ سے اس چخص کے لیے ثابت ہے جس نے شادی ہونے کے بعد زنا کیا ہو خواہ مرد ہوں یا عورتیں بشرتے کے گواہی مکمل ہو جائے یا حمل ظاہر ہو یا وہ خود اقرار کر لے پھر کتاب اللہ کی آیتوں میں ہم یہ بھی پڑھتے تھے کہ اپنے حقیقی بابدادوں کے سوا دوسروں کی طرف اپنے آپ کو منصوب نہ کرو کیونکہ یہ تمہارا کفر اور انکار ہے کہ تم اپنے اصل بابدادوں کے سوا دوسروں کی طرف اپنی نسبت کرو ہاں اور سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری تعریف حد سے بڑھا کر نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حد سے بڑھا کر تعریفیں کی گئیں ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا بلکہ میرے لیے صرف یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے یوں کہا ہے کہ واللہ اگر عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں فلان سے بیعت کروں گا دیکھو تم میں سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت تو اچانک ہو گئی تھی اور پھر وہ چل گئی بات یہ ہے کہ بے شک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ناگاہ ہوئی اور اللہ نے ناگہانی بیعت میں جو برائی ہوئی ہے اس سے تم کو بچائے رکھا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ تم کو اللہ تعالی نے اس کے شر سے محفوظ رکھا اور تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا متقی خدا ترس ہو تم میں کون ہے جس سے ملنے کے لیے اونٹ چلائے جاتے ہوں دیکھو خیال رکھو کوئی شخص کسی سے بغیر مسلمان کے صلاح مشورے اور اتفاق اور غلبہ آرہ کے بغیر بیعت نہ کریں جو کوئی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں اپنی جان کما دیں گے اور سن لو بلا شبا جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سے سب سے بہتر تھے البتہ انسار نے ہماری مخالفت کی تھی اور وہ سب لوگ سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو گئے تھے اسی طرح علی اور زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بھی ہماری مخالفت کی تھی اور باقی مہاجرین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے تھے اس وقت میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیں اپنے انسار بھائیوں کے پاس لے چلئے چنانچہ ہم ان سے ملاقات کے ارادے سے چل پڑے جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ہماری انہی میں کے دو نیک لوگوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ انساری آدمیوں نے یہ بات ٹھہرائی ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائیں اور انہوں نے پوچھا حضرات مہاجرین آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہم اپنے انسار بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہرگز وہاں نہ جائیں بلکہ خود جو کرنا ہے کر ڈالو لیکن میں نے کہا کہ بخدا ہم ضرور جائیں گے چنانچہ ہم آگے بڑھے اور انسار کے پاس سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے مچلس میں ایک صاحب سردار خزرد چادر اپنے سارے جسم پر لپیٹے درمیان میں بیٹھے تھے میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں میں نے پوچھا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں نے بتایا کہ بخار آ رہا ہے پھر ہمارے تھوڑی دیر تک بیٹھنے کے بعد ان کے خطیب نے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق تعریف کی پھر کہا اما بعد ہم اللہ کے دین کے مددگار انصار اور اسلام کے لشکر ہیں اور تم اے گروہ مہاجرین کم تعداد میں ہو تمہاری یہ تھوڑی سی تعداد اپنی قوم قریش سے نکال کر ہم لوگوں میں آ رہے ہو تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہماری بیختنی کرو اور ہم کو خلافت سے محروم کر کے آپ خلیفہ بن بیٹھو یہ کبھی نہیں ہو سکتا جب وہ خطبہ پورا کر چکے تو میں نے بولنا چاہا میں نے ایک امدہ تقریر اپنے ذہن میں ترتیب دے رکھی تھی میری بڑی خواہش تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں کے بات کرنے سے پہلے ہی میں اس کو شروع کر دوں اور انصار کی تقریر سے جو ابو بکر رضی اللہ انہوں کو غصہ پیدا ہوا ہے اس کو دور کر دوں جب میں نے بات کرنی چاہی تو ابو بکر رضی اللہ انہوں نے کہا ذرا ٹھہرو میں نے ان کو ناراض کرنا برا جانا آخر انہوں نے ہی تقریر شروع کی اور خدا کی قسم وہ مجھ سے زیادہ قلمند اور مجھ سے زیادہ سنجیدہ اور متین تھے میں نے جو تقریر اپنے دل میں سوچ لی تھی اس میں سے انہوں نے کوئی بات نہیں چھوڑی فی البدی وہی کہی بلکہ اس سے بھی بہتر پھر وہ خاموش ہو گئے ابو بکر رضی اللہ انہوں کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ انساری بھائیوں تم نے جو اپنی فضیلت اور بزرگی بیان کی ہے وہ سب درست ہے اور تم بے شک اس کے سزاوار ہو مگر خلافت قریش کے سوا اور کسی خاندان والوں کے لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ قریش ازروع نسب اور ازروع خاندان تمام عرب کی قوموں میں بڑھ چڑھ کر ہیں اب تم لوگ ایسا کرو کہ ان دو آدمیوں میں سے کسی سے بیعت کر لو ابو بکر رضی اللہ انہوں نے میرا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ انہوں کا ہاتھ تھاما وہ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی ساری گفتگو میں صرف یہی ایک بات مجھ سے میرے سوا ہوئی واللہ میں آگے کر دیا جاتا اور بے گناہ میری گردن مار دی جاتی تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند تھا کہ مجھے ایک ایسی قوم کا میر بنایا جاتا جس میں ابو بکر رضی اللہ انہوں خود موجود ہوں میرا اب تک یہی خیال ہے یہ اور بات ہے کہ وقت پر نفس مجھ کو بہکا دے اور میں کوئی دوسرا خیال کروں جو اب نہیں کرنا پھر انسار میں سے ایک کہنے والا حباب بن منظریوں کہنے لگا سنو سنو میں ایک لکڑی ہوں کہ جس سے اونٹ اپنا بدن رگڑ کر کھجلی کی تکلیف رفع کرتے ہیں اور میں وہ باڑ ہوں جو درختوں کے اردگرد حفاظت کیلئے لگائی جاتی ہے میں ایک امدہ تدبیر بتاتا ہوں ایسا کرو دو خلیفہ رہیں دونوں مل کر کام کریں ایک ہماری قوم کا اور ایک قریش والوں کا مہاجرین قوم کا وہ خوب شور و غل ہونے لگا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا میں ڈر گیا کہ کہیں مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے آخر میں کہ اٹھا ابو بکر رضی اللہ انہوں اپنا ہاتھ پڑھاؤ انہوں نے ہاتھ پڑھایا میں نے ان سے بیعت کی اور مہاجرین جتنے وہاں موجود تھے انہوں نے بھی بیعت کر لی پھر انساریوں نے بھی بیعت کر لی چلو جھگڑا تمام ہوا جو منظورِ الٰہی تھا وہی ظاہر ہوا اس کے بعد ہم حضرت سعید بن عبادر رضی اللہ انہوں کی طرف بڑھے انہوں نے بیعت نہیں کی ایک شخص انسار میں سے کہنے لگا بھائیو بچار سعید بن عبادر رضی اللہ انہوں کا تم نے خون کر ڈالا میں نے کہا اللہ اس کا خون کرے گا حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا اس وقت ہم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں کی خلافت سے زیادہ کوئی چیز ضروری معلوم نہیں ہوتی کیونکہ ہم کو ڈر پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگوں سے جدا رہیں اور ابھی انہوں نے کسی سے بیعت نہ کی ہو وہ کسی اور شخص سے بیعت کر بیٹھے تب دو صورتوں سے خالی نہیں ہوتا یا تو ہم بھی جبرن اور قہرن اسی سے بیعت کر لیتے یا لوگوں کی مخالفت کرتے تو آپس میں فساد پیدا ہوتا پھوٹ پڑ جاتی دیکھو پھر یہی کہتا ہوں جو شخص کسی شخص سے بن سوچے سمجھے بن صلاح مشورہ بیعت کر لے تو دوسرے لوگ بیعت کرنے والے کی پیروی نہ کریں نہ اس کی جس سے بیعت کی گئی ہے کیونکہ وہ دونوں اپنی جان کمائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 6830 زائد بن خالد جہنی نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں حکم دے رہے تھے جو غیر شادی شدہ ہوں اور زنا کیا ہوں کہ سوک کوڑے مارے جائیں اور سال بھر کے لیے جلاوتن کر دیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 6831 عرفہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں نے جلاوتن کیا تھا پھر یہی طریقہ قائم ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6832 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جس نے زنا کیا تھا اور وہ غیر شادی شدہ تھا حد قائم کرنے کے ساتھ ایک سال تک شہر بدر کرنے کا فیصلہ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 6835 ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لانت کی ہے جو مخنص بنتے ہیں اور ان عورتوں پر لانت کی ہے جو مرد بنے اور آپ نے فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو گھر سے نکالا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے فلاں کو نکالا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 6834 ابن ابی زہب نے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے عبید اللہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ و انہوں نے کہ ایک دہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں اس پر دوسرے نے کھڑے ہو کر کہا کہ انہوں نے صحیح کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں میرا لڑکا ان کے یہاں مزدور تھا اور پھر اس نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے کو رجم کیا جائے گا چنانچہ میں نے سو بکریوں اور ایک کنیز کا فدیہ دیا پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو ان کا خیال ہے کہ میرے لڑکے پر سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی لازمی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا بکریوں اور کنیز تمہیں واپس ملیں گی اور تمہارے لڑکے کو سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی کی سزا ملے گی اور انیز صبح اس عورت کے پاس جاؤ اور اگر وہ اقرار کرے تو اسے رجم کر دو چنانچہ انہوں نے اسے رجم کیا صحیح بخاری حدیث نمہ 6835 6836 امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور انہیں ابو حریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کنیز کے متعلق پوچھا گیا جو غیر شادی شدہ ہو اور زنا کرا لیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ زنا کرائے تو اسے کوڑے مارو اگر پھر زنا کرائے تو پھر کوڑے مارو اگر پھر زنا کرائے تو پھر کوڑے مارو اور اسے بیچ ڈالو خواہ ایک رسی ہی قیمت میں ملے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے یقین نہیں کہ تیسری مرتبہ کوڑے لگانے کا حکم کے بعد یہ فرمایا یا چوتھی مرتبہ کے بعد صحیح بخاری حدیث نمہ 6837 6838 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کنیز زنا کرائے اور اس کا زنا کھل جائے تو اسے کوڑے مارنے چاہیے لیکن لانت ملامت نہ کرنی چاہیے پھر اگر وہ دوبارہ زنا کرائے تو پھر چاہیے کہ کھولے ماریں لیکن ملامت نہ کرے پھر اگر تیسری مرتبہ زنا کرائے تو بیچ دے خواہ بالوں کی ایک رسیحی قیمت پر ہو اس روایت کی مطابعت اسماعیل بن امیہ نے سعید سے کی ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث سمٹھ 6849 شیبانی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن نبی فردی اللہ عنہوں سے رجم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا تھا میں نے پوچھا سورہ نور سے پہلے یا اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ مجھے معلوم نہیں اس روایت کی مطابعت علی بن مسر خالد بن عبداللہ محاربی اور عبیدہ بن حمید نے شیبانی سے کی ہے اور بعض نے سورہ نور کے بجائے سورہ مائدہ کا ذکر کیا ہے لیکن پہلی روایت صحیح ہے صحیح بخاری حدیث سمٹھ 6840 امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زناکاری کی ہے آہنزرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے مطالق کیا حکم ہے انہوں نے کہا کہ ہم انہیں رسوا کرتے ہیں اور کوڑے لگاتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہوں نے اس پر کہا کہ تم جھوٹے ہو اس میں رجم کا حکم موجود ہے چنانچہ وہ تورات لائے اور کھولا لیکن ان میں کے ایک شخص نے اپنا ہاتھ آیت رجم پر رکھ دیا اور اس سے پہلے اور بعد کا حصہ پڑھ دیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہوں نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے رجم کی آیت موجود تھی پھر انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا اس میں رجم کی آیت موجود ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور دونوں رجم کیے گئے میں نے دیکھا کہ مرد عورت کو پتھروں سے بچانے کی کوشش میں اس پر جھک رہا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 6841 ابو حریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ دو آدمی اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجئے اور دوسرے نے جو زیادہ سمجھدار تھے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے اور مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ان صاحب کے یہاں مزدور تھا مالک نے بیان کیا کہ عصیف مزدور کو کہتے ہیں اور اس نے اس کی بیوی سے زنا کر دیا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹی کی سزا رجم ہے چنانتہ میں نے اس کے فدیے میں سو بکریاں اور ایک لونڈی دے دی پھر جب میں نے علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے لڑکے کی سزا سو کوڑے اور ایک سال کے لیے ملک بدر کرنا ہے رجم جو صرف اس عورت کو کیا جائے گا اس لیے کہ وہ شادی شدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس ہیں پھر ان کے بیٹے کو سو کوڑے لگوائے اور ایک سال کے لیے شہر بدر کیا اور انیس اسلامی رضی اللہ انہوں کو حکم فرمایا اس مذکورہ عورت کے پاس جائیں اگر وہ اقرار کر لے تو اسے رجم کر دیں چنانچہ اس نے اقرار کیا اور وہ رجم کر دی گئی صحیح بخاری حدیث تمہر 6842-6843 حضرت عائشہ رضی اللہ انہاں نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ انہوں نے کہا تمہاری وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو رکنا پڑا جبکہ یہاں پانی بھی نہیں ہے چنانچہ وہ مجھ پر سخت ناراض ہوئے اور اپنے ہاتھ سے میری کوک میں مکہ مارنے لگے مگر میں نے اپنے جسم میں کسی قسم کی حرکت اس لیے نہیں ہونے دی کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے پھر اللہ نے تیمم کی آیت نازل کی صحیح بخاری حدیث نمہ 6844 حضرت عائشہ رضی اللہ انہاں نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ انہوں آئے اور زور سے میرے ایک سخت گھونسا لگایا اور کہا تُو نے ایک ہار کے لیے سب لوگوں کو روک دیا میں اس سے مرنے کے قریب ہو گئی اس قدر مجھ کو درد ہوا لیکن کیا کر سکتی تھی کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا لکز اور وکز کے ایک ہی معنے ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ 6845 مغیرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ سعاد بن عبادہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو سیدھی تلوار کی دھار سے اسے مار ڈالوں یہ بات نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں سعاد رضی اللہ انہوں کی غیرت پر حیرت ہے میں ان سے بھی بڑھ کر غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 6846 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دہاتی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس اونٹ ہیں انہوں نے کہا کہ سرخ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر یہ کہاں سے آ گیا انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ کسی رنگ نے یہ رنگ کھینچ لیا جس کی وجہ سے ایسا اونٹ پیدا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ تیرے بیٹے کا رنگ بھی کسی رنگ نے کھینچ لیا ہو صحیح بخاری حدیث نمت 61847 حضرت ابو بردر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدود اللہ میں کسی مقررہ حد کے سوا کسی اور سزا میں دس کھوڑے سے زیادہ بطور تعذیر و سزا نہ مارے جائیں صحیح بخاری حدیث نمت 61848 مسلم بن نبی مریم نے بیان کیا کہا مجھ سے عبد الرحمن بن جابر نے ان صحابی سے بیان کیا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے سوا مجرم کو دس کھوڑے سے زیادہ کی سزا نہ دی جائے صحیح بخاری حدیث نمت 61849 وکیر نے بیان کیا کہ میں سلمان بن یسار کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ عبد الرحمن بن جابر آئے اور سلمان بن یسار سے بیان کیا پھر سلمان بن یسار ہماری طرفوں توجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن جابر نے بیان کیا ہے کہ ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے ابو پردان ساری رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدود اللہ میں سے کسی حد کے سوا کسی سزا میں دس کوڑے سے زیادہ کی سزا نہ دو صحیح بخاری حدیث نمبر 6850